ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بلکل ہی نامناسب ہے بھروسہ اور اعتماد یہ دو لفظ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں تعلقات کاروبار حکومت اور لوگوں کا ہر بہامی عمل کا دارمدار بھروسہ کرنے پر ہے مگر کیا ہر کسی پہ اعتماد کرنا چاہیے آج کا سچا خصہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا یہ ہے چیریش پہری ونکل کی کہانی کہانی شروع کرتے ہیں چیریش پہری ونکل کی ماں رین پہری ونکل سے کیونکہ اس کا بڑا ہاتھ ہے اس کے حصے میں رین پہری ونکل آسٹریلیا میں پیدا ہوئی پرورش بھی اس کی اسی ملک میں ہوئی اور چھوٹی عمر میں اس کی ایک بیٹی ہوئی جس کا اس نے نام لنزے رکھا بچی کے باپ کا کچھ اتا پتا معلوم نہیں تھا اور بیبی کی پیدائش کے کچھ ہی مہینوں بعد سب نوٹ کرتے ہیں کہ رین بچی کا خیال نہیں رکھتی نہ دودھ تائم پہ دیتی ہے نہ ڈائپر چینج کرتی ہے رین کی ماں بچی کو گود لے لیتی ہے اور رین اسے آسٹریلیا چھوڑ کر فلورڈا امریکہ منتقل ہو جاتی ہے نئے ملک میں رین کے مالی حالات اچھے نہیں تھے نہ تو اس کے پاس کوئی پڑھائی کی ڈگری تھی نہ تعلقات وہ ڈینس کلبز میں ناچنے کا کام کرنے لگ جاتی ہے اکثر اپارٹمنٹ کا کرایہ نہ دینے پر مالک مکان اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور اسے ویمن شلٹر میں رہنا پڑتا ہے ڈینس کلب میں کام کرتے ہوئے اس کی ملاقات نیول آفیسر بلی جرو سے ہوتی ہے ایک بار کی ملاقات کے بعد رین بلی کو بتاتی ہے کہ وہ حمل سے ہے یہی سوچ بلی کی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی تسلی کے لیے رین کو پیٹرنیٹی ٹیسٹ کروانے کو کہتا ہے رین کو چوبیس ڈیسمبر دو ہزار چار ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام وہ چہریش رکھتی ہے چہریش کی پیدائش کے کچھ سال بعد اس کے ماں باپ علیدہ ہو جاتے ہیں بلی کی پوسٹنگ کالیفورنیا میں ہو جاتی ہے اور وہ عدالت میں پیٹیشن کرتا ہے کہ اس سے چہریش کی کسٹڈی مل جائے کالیفورنیا اور فلوریڈا میں تو بہت فاصلہ ہے فلوریڈا اس کونے میں ہے اور کالیفورنیا امریکہ کے دوسرے کنارے پر بلی کا وکیل عدالت میں رین کے خلاف ایک لمبی شکایتوں کی فیرز سناتا ہے اس کی نوکری بھروسے والی نہیں ہے اکثر وومن شلٹر میں پناہ مانگتی ہے ذہنی صحت ٹھیک نہیں بعض اوقات دپریشن اور بائپولر ڈیزیز کی دوائیں لینا چھوڑ دیتی ہے اس کا اٹنا بیٹنا اچھے لوگوں میں نہیں اور کئی بار اس نے چہریش کو جنجھوڑا بھی تھا جھڑکیاں دی تھی جج چہریش کی کسٹڈی رین کو دے دیتا ہے اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ چہریش اپنی ماں سے بہت خریب ہے بلی کو چٹیوں پہ چہریش سے ملنے کی اجازت مل جاتی ہے 21 جون 2013 چہریش آٹھ سال کی تھی اور اپنی ماں رین کے ساتھ رہتی تھی ان کے ساتھ میں رین کا بوئی فرنڈ ایرن پیرسن اور ان کی دو بیٹیاں نیویا تین سال کی دیسٹینی پانچ سال کی یہ سب رہتے تھے چہریش کے باپ بلی نے اس کے لیے ائرپلین ٹکٹس بھیجے تھے اور اگلے دن چہریش کی روانگی تھی پورا دن چہریش کے سفر کی تیاری ہوتی رہی رین نے چہریش کو نہلایا اور اس کے ساتھ مل کر سوٹکیس پیک کیا شام کے ساڑھ سات بجے رین نیویا کو سٹولر میں بٹھاتی ہے دیسٹینی اور چہریش کے ساتھ چلتے ہوئے قریب کے ڈالر جینرل سٹور جاتی ہے رین کے بوئی فرنڈ نے اسے سو ڈالر دیئے تھے گھر کا سودا اور ضروری چیزیں خریدنے رین شاپنگ کرتی ہے اسے چہریش کے لیے ایک پیاری سی فرنڈ پسند آتی ہے مگر رین کو یاد آتا ہے کہ اسے چہریش کو کل ائرپورٹ چھوڑنا ہوگا اور ٹیکسی کے قرائے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ فرنڈ واپس رکھ دیتی ہے اور اپنی خریداری ختم کر کے بیٹیوں کے ساتھ دکان سے نکل جاتی ہے دروازے کی باہر پارکنگ لوٹ میں اسے ایک آدمی ملتا ہے اور وہ انہیں روکتا ہے ہیلو جی ہیلو سوری میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں نے دیکھا ہے آپ نے کپڑے لے کر واپس رکھے ہیں میری بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی ڈرئیے مت یہ دیکھیں میرا لائسنس کارڈ میرا نام ڈان ہے میں چار بچوں کا باپ ہوں مجھے یاد ہے کبھی میرے بھی حالات اچھے نہیں تھے میری بیوی نینسی ابھی آتی ہی ہوگی کسی نے ہمیں تحفے میں دو دیر سو ڈالر کے والمارٹ کے گفت کار دیے ہیں اگر آپ انتظار کر لیں وہ آتی ہی ہوگی ایک کارڈ آپ لے لیں آپ زیادہ ضرورت مند ہیں اوہ اچھا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت بہت مربانی شکریہ آپ کا شکریہ ہمیں بہت خوشی ہوگی نینسی ابھی آنے والی ہے والمارٹ امریکہ اور کینیڈا میں بہت بڑی دکانوں کا نام ہے ہر بڑی شہر میں ایک یا دو والمارٹ آرام سے پائے جاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر کپڑے جوتے گھر کا فرنیچر سب کچھ ملتا ہے وہاں رین اور بیٹیاں آدھا گھنٹہ وہاں ڈان کی بیوی کا انتظار کرتے ہیں مگر وہ نہیں آتی اس کی بیوی ہے بھی یا جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی ڈان کہتا ہے کہ اس سے اپنی بیوی نینسی کو فون کرنا پڑے گا پتہ لگانے وہ کہاں بھسی ہوئی ہے ہاں نینسی کہاں ہوں تم اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں میں اچھا اچھا سنو وہ والمارٹ کا کارڈ لانا مت بھونلا ایک اچھی خاتون ملی ہے مجھے انہیں دینا ہے ٹھیک ہے ہاں چلو ملتے ہیں میری بیوی تو والمارٹ ڈائریک جا رہی ہے آئیے چلیے میری وین یہی ہے ہم والمارٹ جا کر اس کا انتظار کر لیتے ہیں آہ نہیں رہنے دیجئے مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے میں کیسے کوئی اجنبی کی گاڑی میں نہیں میں چلتے ہوئے آ جاتی ہوں وہاں ارے بہن والمارٹ تو بہت دور ہے پیدل تو بچیاں اور آپ بھی تھک جائیں گی میں تو آپ کا بھلا چاہ رہا تھا اور اب تو دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے آپ کی بیوی آ رہی ہے نا وہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک چلے ٹھیک نہیں ہے اس آدمی نے رین کو کیا گھول کے پلا دیا جو اتنا بھروسہ کرنے لگی مجھے تو گھبرات ہو رہی ہے ابھی سے رین اپنی بیٹی کی سٹرولر وین میں رکھتی ہے اور تینوں بیٹیوں کے ساتھ ڈان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے کچھ منٹ بعد وہ والمارٹ پہنچ جاتے ہیں اور رین اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈان کی گاڑی سے اتر جاتی ہے والمارٹ کے پارکنگ لوٹ میں سب ڈان کی بیوی کا انتظار کرتے ہیں کچھ دیر بعد رین بیزار ہو کر ڈان سے پوچھتی ہے کہ آخر کب نینسی آئے گی وہاں ڈان رین سے کہتا ہے آپ اندر چلے جائیں شاپنگ شروع کر دیں جو کچھ پسند آئے کارٹ میں دال لیں میں اور نینسی آ کر آپ کا بل سمال لیں گے گھبرائیے نہیں رین بیٹیوں کے ساتھ والمارٹ کے اندر چلی جاتی ہے چیریش کے لیے نئی فروک موزے پسند کرتی ہے چھوٹی بیٹیوں کے لیے اسے سیل پر کچھ کپڑے ملتے ہیں وہ بھی کارٹ میں ڈال دیتی ہے تھوڑی دیر بعد ڈان وہاں پہنچ جاتا ہے نینسی آئی تھی مگر جلدی میں تھی کھانا جو پکانا ہے اسے فکر نہ کریں والمارٹ کا کارٹ دے گئی ہے ارے آپ نے صرف اتنی سی چیزیں لیے دیر سو کا کارٹ ہے دو چارٹ ڈریسز اور ڈال لیں نا پلیز تقریباً دیر گھنٹہ گزر جاتا ہے شاپنگ کرتے ہوئے قریداری کے دوران رین محسوس کرتی ہے کہ ڈان کی حرکتیں بہت ہی عجیب ہیں وہ چیریش کے ارد گرد گھومتا ہے ایک بار تو اونچی ایڑی کی جوتے رین کو لا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ کیسے رہیں گے چیریش کے لیے رین اس سے کہتی ہے کہ اتنی اونچی ہیل تو میں بھی نہ پہنوں چیریش کے لیے مناسب نہیں قریداری کرتے ہوئے نیویا اور ڈیسٹینی تھکاوت اور بھوک سے رونے لگ جاتی ہیں ارے ارے کیا ہوا انہیں بھوک لگی ہے ان کو میں چیز برگر لے کر آتا ہوں میکڈانلڈ اسی والمارٹ کے اندر ہی ہے میں ابھی گیا ابھی آیا ڈان میکڈانلڈز کی رخ چلا جاتا ہے اور چیریش بھی اس کے پیچھے کھیلتے کھوٹتے چلی جاتی ہے رین اپنی بیٹی کو اجنبی مرد کے ساتھ بھیج دیتی ہے اوف کیسے رین مراوطن کچھ نہیں کہتی اسے لگتا ہے کہ ایک آدمی جو اتنا بڑا احسان کر رہا ہے اس پر شک کروں گی تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے سوچتی ہے آخر کار میکڈانلڈز والمارٹ کے اندر ہے دکان میں گہک اچھے خاصے ہیں چیریش ایک سمجھدار بچی ہے دکان سے باہر تو نہیں جائے گی مگر پتہ نہیں ڈان کیا بہانہ بناتا ہے اور چیریش اس کے ساتھ والمارٹ سے نکل کر وین میں بیٹھ جاتی ہے چیریش کیسے اس اجنبی کے ساتھ چلے گئی اور آس پاس کی لوگوں نے ڈان کو روکا کیوں نہیں وہ معصوم بچی نے بھی اپنی ماں کی طرح ڈان پر بھروسہ کیا کوئی نہیں جانتا ڈان نے اسے کس چیز کی لالج دی ہوگی یا کیا کہانی سنائی ہوگی کہ چیریش والمارٹ سے باہر جانے پر راضی ہو گئی اور آس پاس کے لوگ ڈان کو کیوں روکتے نہ تو اس نے کوئی زبردستی کی ان کے سامنے وہ چیریش کو کھینچتے ہوئے لے کر نہیں جا رہا تھا نہ تو چیریش رو رہی تھی یا چیخ رہی تھی ہر کسی کو یہ لگا کہ کوئی نانا یا دادا اپنی نواسی یا پوتی کو شاپنگ کرنے لائے ہوگا بیس منٹ گزر جاتے ہیں اور رین پریشان ہو کر میکڈانلز کی طرف دورتی ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا اور والمارٹ کے سپیکر پر بھی اعلان ہوتا ہے کہ دکان پانچ منٹ میں بند ہونے والی ہے رین کسی کا فون مانگ کر نائن ون ون ڈائل کرتی ہے پولیس سے رابطہ کرتی ہے نائن ون ون آپ کی کیا امرجنسی ہے وہ میری بیٹی کو لے کر چلا گیا ہے خاتون کون لے گیا ہے ایک آدمی اس نے اپنا نام دون بتایا تھا میری آٹھ سال کی بیٹی لے گیا ہے مجھے معلوم تھا کہ اس آدمی کی نیت سائی نہیں تھی اس کا دھیان صرف چھریش پر تھا اس کا ہلیا بتائی ذرا وہ کیا پہناوا تھا مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کیا پہناوا تھا میں پینک میں ہوں اس کے سفید چھوٹے بال تھے اور کالی بھوئیں تھیں کالے بال نہیں سفید بال تھے اس کی وین بھی سفید تھی اور اندر خالین بچھاوا تھا اور نشیشوں پر پردے لگے ہوئے تھے آپ کی بیٹی کیا پہنی ہوئی تھی میرا دماغ نہیں چل رہا تھا میں کیا کروں میری بیٹی کو وہ کچھ کر تو نہیں رہے ہوگا مجھے اس آدمی پر شک تھا بھلا اتنا مہربان اتنا اچھا کون ہو سکتا ہے موٹنی کی بات مام آپ وہیں ٹھیریے پولیس آفیسرز پہنچنے والے رین وہیں رکی رہتی ہے اور پولیس آفیسرز کا انتظار کرتی ہے واؤمارٹ میں کام کرنے والے اسے اور اس کی دونوں چھوٹی بچیوں کو کچھ چیزیں دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے جب پولیس آفیسرز آتے ہیں رین انہیں اپنا بیان دیتی ہے مگر کچھ ایسی باتیں کر جاتی ہے جو پولیس آفیسرز کو بے حد حیران کر دیتی ہیں اور وہ یہ کیس سنجیدگی سے نہیں لیتے اچھا کیا مطلب ارے ایک بچی اغوا ہوئی ہے پولیس کو تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا اس آدمی کو آپ پہلے سے جانتی تھی اور اتنی رات آپ شاپنگ پہ کیوں گئی تھی دون میرا جاننے والا نہیں تھا چہرش کے باپ نے ٹکٹس بھیجے تھے چہرش کی فلائٹ کل ہے اور مجھے اس کے لیے کپڑے لینے تھے اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی لاش کفن میں ہی دیکھوں گی اچھا تو آپ کی بیٹی اتنی دور کا سفر کیوں کر رہی تھی مجھے کورٹ کا اوڈر آیا تھا کہ مجھے چہرش کو اس کے باپ کے پاس بھیجنا ہے کالیفورنیا لازمی اجنبی آدمی کی بات کیسے مان لی آپ نے پتہ نہیں میں پاگل ہوں مجھے الہام بھی ہوتے پتہ چل گیا تھا مجھے پہلے سے ہی کہ یہ ہونے والا ہے میں آپ کے دوسرے پولیس کیسز میں بھی مدد کر سکتی ہوں میری چٹیز بہت اچھی ہے یہ عورت کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے کہیں پولیس آفیسرز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ کہانی جھوٹ ہے وہ ہی تو پولیس آفیسرز نوٹ کرتے ہیں کہ رین روتی ہے مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرتا اور پھر وہ اپنی نجومی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے بہکی بہکی باتیں کرتی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے کوٹ آرڈر آیا ہے بیٹی کو اس کے باپ کے پاس بھیجنے پولیس آفیسرز سوچتے ہیں کہ یہ عورت شاید چہریش کو کالیفورنیا بھیجنا نہیں چاہتی ہے اور اس نے بچی کو خود ہی چھپایا ہے وہ بچی اغوا ہونے کا دھونگ کر رہی ہے پولیس آفیسرز چھے گھنٹے زائع کر دیتے ہیں نہ کوئی میڈیا والوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ چہریش نامی بچی غائب ہے نہ کوئی پولیس آفیسرز تلاش شروع کرتے ہیں شکر ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرز ہر جگہ لگے ہوئے تھے اس شہر میں ڈالر جینرل سٹور کے سامنے والمارٹ کے اندر والمارٹ کے دروازے کے پاس بھی اور ڈان کی ویڈیو پولیس آفیسرز دیکھ لیتے ہیں ڈان آرام سے والمارٹ سے نکل رہا ہوتا ہے اور معصوم چہریش اس کے پہلو میں پولیس آفیسرز اس علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی فہرست نکالتے ہیں اور ڈان نامی ادھر عمر کے مردوں کو اس میں سے منتقب کرتے ہیں ایک اکسٹھ سالہ ڈانل سمیت کی فائل ان کے ہاتھ آتی ہے ڈان ایک ریجسٹرڈ سیکس آفینڈر تھا جنسی تشدد کے مجرموں کی ریجسٹری مختلف ممالک میں ایک ایسا نظام ہے جو حکومت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مجرموں پر نظر رکھے جب وہ جیل سے رہا ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کس سے تعلقات رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈان صرف تین ہفتے پہلے جیل سے رہا ہوا تھا کئی بار نو عمر لڑکیوں کے ساتھ بتتمیزی اور ان کو تنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا رہا ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے گھر رہائش کر رہا تھا اس ہی کی سفید وین چلا رہا تھا صبح کے نو بجے ایک عورت نائن ون ون امرجنسی کال کرتی ہے نائن ون ون آپ کی کیا امرجنسی ہے میرے میاں کہتے ہیں کہ میں ہر بات پر شک کرتی ہوں تو مگر مجھے ہائی لینڈ بیپٹس چرچ کے پارکنگ کے پیچھے میں نے ایک سفید وین دیکھی ہے نیوز میں دیکھا تھا کہ کوئی بچی لا پتا ہے تو سوچا پولیس کو بتا دوں پولیس آفیسرز چرچ پہنچتے ہیں مگر وہاں کوئی نہیں ملتا کچھ ہی منٹ بعد ہائیوے پٹرول آفیسرز ایک سفید وین کو روکتے ہیں ڈرائیور ڈانل سمیت ہوتا ہے گاڑی میں چیریش کا نام و نشان نہیں نظر آتا نہ ہی وہ بیبی پریم جو رین نے ڈان کی گاڑی میں رکھی تھی ڈانل کے کپڑے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پولیس آفیسرز کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا واہ جی واہ پھر مجرم کی زبان کو تالہ لگ گیا بار بار جیل کے چکر لگانے والوں کو سب چلاکیاں معلوم ہوتی ہیں ڈانل جانتا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے تو اس نے خاموشی اختیار کر لی پولیس آفیسرز کی ٹیم نے وہ چرچ کے آس پاس تلاشی کرنا شروع کر دی کچھ ہی لمحوں بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ اس چرچ کے پیچھے ایک ندی بہتی ہے وہاں پانی میں چیریش کی لاش ملتی ہے چیریش کے جسم پر ہر ایک زخم اس پر ہوئے تشدد کی گواہ تھے اس کے مو پر اتنی زور سے ٹیپ لگایا گیا تھا کہ اس کے مسوڑے زخمی تھے گردن پہ ہاتھوں کے نشان جسم پر داتوں کا پرنٹ بے شمار چوٹیں سر پر بڑا سا گمڑا آٹپسی سے یہ بھی واضح ہوا کہ ڈان نے اس کے ساتھ حیوانوں والا صلوک کیا تھا اس کے ساتھ اسمتری کی بے رحمی سے اسے چیر پھار دیا آٹھ سال کی لڑکی جس کا وزن صرف تیس کلو تھا کیسے اس درندے سے لڑ سکتی تھی ڈانلڈ سمت کو اغوا جنسی زیادتی اور قتل کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں ڈانلڈ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی دفعہ میں کچھ بھی نہیں کہتا اور جری صرف پندرہ منٹ میں ہی سزائے موت کا فیصلہ سنا دیتی ہے چیریش کی دونوں چھوٹی بہنوں کو گورمنٹ کی چائلڈ پرٹیکٹیف ایجنسی جو بچوں کی حفاظتی ایجنسی ہے ان کی ماں رین سے چھین کے لے جاتی ہیں یہ کہہ کر کہ رین نے ثابت کر دیا کہ وہ بیٹیوں کے صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکتی چار سال بعد دیسٹینی اور نیویا کو ان کی خالہ یعنی رین کی بہن گود لے لیتی ہے اور اب وہ دونوں آسٹریلیا میں رہتی ہیں اپنے ننیال کے ساتھ کتنی دکھ کی بات ہے رین سے تینوں بیٹیاں چھین گئیں اس کی تو ساری زندگی پشتاوے میں گزری گی یہ خصہ سن کر میرا دل بہت خراب ہوا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے رین کو شروع میں دونال پر شک ہوا تھا اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ خطرہ ہے مگر مجبوری کے تحت یا غفلت میں اس نے کسی درندے پر بھروسہ کر لیا اس کی ایک غلطی نے چیریش کی جان لے لی دوستوں یہ تھی چیریش پیری ونکل کی کہانی خون خرابہ دیکھتے جائیے خوش رہیے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ